اس وڈیو میں ہم بگ بینگ کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے بگ بینگ کے بعد یہ کائنات وجود میں آئی اور اس کے بعد سے اب تک ہم تک کیسے اس واقعے کی معلومات پہنچیں اب تک کی سائنس کی جانکاری کے مطابق بگ بینگ سے پہلے یہ تمام عالم اور کل کائنات ایک انفینٹ سنگیولارٹی کی صورت میں موجود تھی جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک لا محدود واحدیت اب اس سے کیا مراد ہے یہ ہم آگے کسی وڈیو میں تفصیل سے جانیں گے فیلحال ہم اپنے اس موضوع پر آگے بڑھتے ہیں بگ بینگ کے فوراں بعد یعنی تیرہ اشاریہ سات بلین سال پہلے ایک دھماکے سے یہ کائنات وجود میں آتی ہے لیکن اس وقت یہ ایسی نہیں تھی جیسی اب ہے یا جیسی اب ہمیں نظر آتی ہے بگ بینگ کے بعد یہ انفینٹ سنگیولارٹی تمام سمتوں میں پھیلنا شروع کرتی ہے پہلے ایک لاکھ سال تک یہ کچھ پھیل کر فرض کریں ذرا ایک نسبتاً بڑے دائرے کے پھیلاؤں کے برابر ہو جاتی ہے اور یہ بھی ایک اندازہ ہی ہے کیونکہ ہم وزہوک سے نہیں کہہ سکتے کہ دراصل کائنات کی مجموعی شکل یا حیط ہے کیا اور اس کی کوئی سرحد ہے یا نہیں لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ یہ اس وقت سے اب تک مسلسل پھیل رہی ہے ابتدا میں یہ کائنات ایک لا محدود درجہ کسیف اور گرم پلازما کا گولہ تھی جس کی کسافت اور درجہ حرارت یا جس کی ٹینسٹی اور ٹیمپریچر اتنا زیادہ تھا کہ بیسک ایٹمز بھی نہیں بن سکتے تھے اور ایٹم یا جواہر کے ذرات الیکٹران پروٹون وغیرہ اس پلازما کے ایک گرم شدید گرم اور شدید کسیف سوپ میں آپ سمجھنے کے اڑتے یا بہتے پھر رہے تھے اگر ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھیں تو بگ بینگ کے تقریباً تین لاکھ اسی ہزار سال بعد اب کائنات اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ یہ نسبتاً تھنڈی ہو گئی ہے اور اس کی کسافت بھی اب پہلے جتنی نہیں ہے اس کا درجہ حرارت اب اتنا ہو چکا ہے کہ پروٹون الیکٹران کو پکڑ کر ہائیڈروجن یا کائنات کے جنہیں ہم کہیں گے پہلے ایٹمز بنا سکتے ہیں اس وقت درجہ حرارت اندازن تین ہزار کیلون ہے یہ دور یا سنگ میل اس لیے اہم ہے کیونکہ اس سے پہلے اگر کائنات میں کسی طرح کی توانائی پیدا ہو رہی تھی یا ہوتی تھی تو وہ آگے کہیں بڑھنے سے پہلے ہی اس کسیف پلازما کے شدید گرم سوپ میں جذب ہو جاتی تھی لیکن اب چونکہ درجہ حرارت اور کسافت میں کمی واقع ہو چکی ہے تو اتنی خالی جگہ یا سپیس پیدا ہو چکی ہے کہ مختلف کیمیائی عوامل یا کیمیکل ریاکشنز وقو پذیر ہو سکتے ہیں اور تبانائی کو آگے بڑھنے اور پھیلنے اور سفر کرنے کی جگہ بھی میسر اسی طرح اگر یہاں اب ایک فوٹان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس سفر کرنے کی جگہ موجود ہوئی اور کائنات کی تاریخ میں پہلی بار بگ بینک کے تقریباً چار لاکھ سال بعد پہلی بار فوٹانز پیدا ہوئے یا الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن جسے ہم کہتے ہیں پیدا ہوئی اور یہ طرح کی انفرمیشن یا معلومات ہم اسے کہیں گے اس انفرمیشن کو اپنے سفر کا آغاز کرنے کی جگہ ملی اور اس کے بعد سے اب تک یہ سفر تقریباً تیرہ اشاریہ سات ارب سال سے جاری ہے اب اگر یہ فوٹان تیرہ اشاریہ سات ارب سال پہلے خارج ہوئے اور یاد رہے کہ یہ کائنات کے ہر حصے یا ہر نکتے سے خارج ہوئے تھے اس وقت کائنات آج کی کائنات کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی اور صرف گرم ہائیڈروجن آٹرمز اور الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشنز کا ایک مجموعہ تھی یہ تمام کہکشائیں نظام شمسی ستارے اور سیارے ابھی وجود میں نہیں آئے تھے کائنات کا موجودہ ڈھانچہ اور جزیات آہستہ آہستہ وجود میں آتا گیا جیسے جیسے ہماری یہ کائنات پھیلتی گئی اور ٹھنڈی ہوتی گئی تو اس کی وہ شکل اور حیت بنتی گئی جو آج ہمیں نظر آتی ہے لیکن اس سارے عمل میں تقریباً تیرہ اشاریہ سات عرب سال لگے اور اس سارے عرصے کے دوران اور ابھی تک کائنات اپنے ہر نکتے سے مسلسل پھیلاؤں میں ہیں اور ہر نکتہ مسلسل الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن ایمٹ کر رہا ہے یا جیسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں تابکاری کا اخراج کر رہا ہے اب فرض کریں کہ آج کی تاریخ میں ہم اس دائرے کے مرکز میں کہیں موجود ہیں اس کے اطراف میں بھی کچھ نکتے تھے جو کہ تابکاری خارج کر رہے تھے جو نکتے قریب تھے ان کی تابکاری ہم تک جلدی پہنچ گئی کچھ بلین سال میں ہی لیکن جو نکتے ہم سے دور تھے ان کی تابکاری شاید آج بھی ہم تک نہیں پہنچی ہوگی یا شاید پہنچ رہی ہوگی یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس تمام تابکاری کو جو کہ ہم اب تک دیکھ پائے ہیں ہم تک پہنچنے میں تیرہ اشاریہ سات عرب سال لگ گئے اگر یہاں میں ایک اور دائرہ بناؤں جو کہ اب تک کی قابل مشاہدہ کائنات کو ظاہر کر رہا ہے تو ہم یہاں اس مرکز میں ہم فرض کریں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کائنات کے مرکز میں واقع ہیں بلکہ یہ اس کائنات کا مرکز ہے جسے ہم اپنے گھر سے یا اپنے سیارے سے پلانٹ ارت سے دیکھ سکتے ہیں یا آپ تک مشاہدہ کر پائے ہیں اپنے چاروں اطراف میں برابر سمتوں میں فرض کریں یہ وہ روشنی ہے جو ایک لاکھ سال پہلے خارج ہوئی یہ نکتہ اور ہم تک ایک لاکھ سال بعد پہنچی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک لاکھ سال ماضی میں دیکھ رہے ہیں اور این ممکن ہے بلکہ یقینا وہ شہ اب وہ نہیں رہی ہوگی یا اس حالت میں نہیں ہوگی جو ہمیں نظر آ رہی ہے آج کیونکہ ہم تو وہ دیکھ رہے ہیں جس حالت میں وہ شہ یا وہ جگہ یا وہ نظارہ ایک لاکھ سال پہلے تھا جب اس سے یہ روشنی یا یہ الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشن خارج ہوئی دیگر الفاظ میں اگر ہم ایک لاکھ سال پہلے والی روشنی حاصل کر رہے ہیں یا ہماری آنکھوں میں پڑھ رہی ہے یا اس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ایک لاکھ سال پہلے یا ایک لاکھ سال ماضی میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح یہ ایک نکتہ فرض کریں ایک ملین سال پرانی روشنی اور پھر وہ روشنی بھی جو شاید ایک بلین ایک عرب سال پہلے خارج ہوئی تھی اور اسی طرح ہم وہ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں جن سے روشنی تیرہ اشاریہ سات عرب سال پہلے خارج ہوئی جب یہ کائنات وجود میں آئی مگر ہم ایسے دیکھ رہے ہوں گے جیسے یہ سب تیرہ اشاریہ سات بلین سال پہلے تھا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کائنات تو مسلسل پھیل رہی ہے جب سے وجود میں آئی ہے اس وقت سے اب تک مسلسل پھیل رہی ہے وہ چیز جس سے روشنی خارج ہو رہی ہو وہ آپ سے دور جا رہی ہو تو وہ ہمیں سرخ لگتی ہے اور اسے ہم ریڈ شفٹ کہتے ہیں یہ ہم پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں تو وہ مقام یا نکتہ جہاں سے ہمیں تیرہ اشاریہ سات عرب سال پہلے والی روشنی آ رہی ہے وہ تیرہ اشاریہ سات عرب نوری سال دور نہیں بلکہ وہ اب ہم سے تقریباً چھالیس بلین سال دور ہو گیا ہوگا اندازن کیونکہ اس دوران یہ پوری کائنات جیسا کہ ہم نے بات کی مسلسل پھیل رہی ہے اس کلیے کی بنیاد پر یہ تین ہزار کیلون درجہ حرارت والے فوٹون ریڈ شفٹ ہو گئے ہوں گے اور ہمیں اب جو ان کی ویولیند یا فریکوینسی جسے ہم کہہ سکتے ہیں دولے موج اردو میں یا تعدد نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں جو کہ اس وقت تھا جب یہ خارج ہوئے اور یہ الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن کائنات کے چاروں اطراف میں تمام نکات سے خارج ہوئی اور اب ہمیں ہمارے ریڈیو سپیکٹرم کے اندر کی فریکوینسی اور ویولیند پر محصول ہوتی ہے یہ ہمیں نظر آتی ہے سو اگر ہم ایک ریڈیو انٹینہ لیں اور اس کو کہیں بھی چاروں سمتوں میں اپنی کائنات میں کسی جانب بھی اس کا روح کرے تو ہمیں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کسی نہ کسی قسم کی الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن اس انٹینہ پر محصول ہوتی ہے اور اسے ہی ہم کاؤزمک مایکروویو بیک گراؤنڈ ریڈییشن کہتے ہیں اور یہی دریافت دراصل بگ بینگ تھیوری یا بگ بینگ کی نظریہ کی بنیاد بنی